اسلام علیکم پیارے دوستو اے ایم گلانی پروڈکشن ساتھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدی ابھی میکسیمم لوگ جن کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے میں نے بتایا کہ آپ جائیں یہاں پہ مہاری پلی لیسٹ میں یوٹیوب کا پورا کورس پڑھا ہے وہاں سے جائیں اور یوٹیوب کرنے کا کورس کریں اور اپنے آپ کو سٹیبل کریں ابھی ان لوگوں نے کورس تو دیکھا ساری ویڈیوز تقریباً چودہ پندرہ ویڈیوز ہیں جو بھی تھی اور وہ ساری دیکھنے کے بعد اب بھی میکسیمم لوگوں کو سوال آ رہا ہے کہ سر ہم نے ویڈیوز تو دیکھ لی ہیں لیکن ابھی ٹوپک کیا رکھیں میں ٹوپک سوائنگی آ رہا تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جن کا شوق ان کا ذریعہ مواش بن جائے نا بڑے خوش قسمت لوگوں ہوتے ہیں فار ایکزیمپل میرا انٹرسٹ ہے کمپیوٹر کی بیس میں تو میرے جو چینل پہ میکسیمم چیزیں پڑھیں ہیں میرا وہ شوق ہے اور میرا ذریعہ مواش بھی ہے میں یہاں پہ بچوں کو کمپیوٹر پڑھاتا بھی ہوں اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے میں یہاں پہ یوٹیوب بھی دے دکھتا ہوں جس سے آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں میرے وہ لوگ جو ریگلر ہیں سبسکرائبر ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں مجھ سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے اور ان کے پرسنلل میسیجز بھی مجھے طرف آتے رہتے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ کامیاب شاگرد ہوتا ہے لیکن خوشی استاد کا ہوتی ہے جب میرا کوئی بھی شاگرد کامیاب ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے سر یہ چیز سیکھی ہے آپ کی وجہ سے میں اس لیول پہ پہنچوں تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے ویڈاوڈ ویسٹنگ یور ٹائم وہ یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ نیچکیا رکھنی ہے آپ کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو بھائی جو آپ کا شوق ہے وہی آپ کی نیچے جو آپ کام کرتے ہیں وہی آپ کی نیچے آپ صبح سے لے کر شام تک نوٹ کریں کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کی نیچے فار ایزمپل میں ایک ٹیچر ہوں میری میچ کیا ہے میں بچوں کو جو چیز پڑھا رہا ہوں میں اس کی ویڈیو لگا دیتا ہوں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ میرے پاس ویورز آتے ہیں اس کے بدلے میں مجھے کیا ہوتا ہے اس سے پیسہ ملتا ہے میں ادھر سے بھی پیسہ کمارا ہوں ادھر سے بھی کمارا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر فار ایزمپل میرا سکول ہے میں ویڈیوز نہیں بنا سکتا خود میں نے سٹاف رکھا ہوا ہے جو کمپیٹر وغیرہ پڑھا رہا ہے سارا کچھ لیکن میں ویلوگن تو کر سکتا ہوں اپنے سکول سے ریلیٹڈ جتنی بھی میرے پاس ایکٹیوٹیز ہیں میں ڈیلی بیسنس پہ ان ایکٹیوٹیز کی ویڈیو بنا کر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس اوپشن ہے آپ اچھی ککنگ کر لیتی ہیں ابھی میں بہنوں کی طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ اچھی ککنگ کر لیتی ہیں آپ کی ککنگ آپ کی مجبوری ہے اور شوق میں دونوں چیزیں ہیں کچھ کی مجبوری ہے کچھ کا شوق ہے چاہے وہ آپ مجبوری میں کر رہی ہیں چاہے وہ شوق سے کر رہی ہیں آپ کیا کریں جب ککنگ کر رہی ہیں ساتھ میں ویڈیو ریکارڈنگ لگائیں لوگوں کو بتائیں کہ اتنے چمچ ہم دنیا ڈالیں گے اتنے چمچ ہم مرچے ڈالیں گے اتنے چمچ ہیں فلان چیز ڈالیں گے یہ 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 سارے چیزیں وہ بتا کے آپ ایک ریسی بھی بنا کے آپ اس چیز پر یوٹیوب کا چینل بناؤ اس کی اچھی ڈیوانڈ ہے آپ بک ریڈنگ کا آپ کو شوق ہے آپ ایک کتاب اٹھاؤ ڈیلی بیسز پر جو کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہو میں نہیں رسالے پڑھ رہے ہو میگزین پڑھ رہی ہو کچھ بھی کر رہی ہو اس کا سارا اوورویو آپ ایک ویڈیو میں بتا دو آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیو بناو اس میں ساری چیزیں بتا دو کہ بھئی یہ میں نے کتاب پڑھی ہے اس کا اوورویو یہ ہے اس میں فلان رائٹر ہے وہ یہ چیز بتانا چاہ رہا ہے اس نے یہ یہ چیز کا اکس کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں بتا سکتے ہو آپ ایک اچھے رائیڈر ہو آپ اپنی گاڑی سے ریلیٹڈ چیزیں دے سکتے ہو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیز آ رہی ہے آپ کا شوق ہے میں بوائس کی طرف آ رہا ہوں آپ کا یہ شوق ہے کہ آپ ایک اچھے رائیڈر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ایک ڈریم ہے کہ فلان گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ان پر آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ فلان فلان چیز اگر اس گاڑی میں لگ جائے تو یہ گاڑی شراطے بارتے ہوئی جائے گی ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اور کیا بتاؤں آپ کو اگر آپ بکس شوپ پہ آپ کی موبائلوں کی شوپ پہ آپ جو نئے مارڈلز آ رہے ہیں ان کی آن باکسنگ کریں اگر نہیں کر سکتے جب آپ ریپیرنگ کر رہے ہیں تو وہ ریپیرنگ وہاں پہ ان کی ویڈیوز دیں کہ یہ دیکھیں یہ ریپیرنگ اس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ مائک لگانا چاہتے ہیں تو یہ ٹانکیں پہلے کھڑنے ہیں اس کے بعد ان کو لگانا ہے یہ وہ ساری چیزیں وہ اس میں آ جاتی ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلعہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ بولنا نہیں چاہتے آپ کے پاس پوئیمز ہوگی رہا پڑھیں بچوں کی ٹھیک ہے آپ وہاں سے تصویریں آن لائن لیں انہی پوئیمز کو لیرکس دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے ان پہ میکسیمم پہ کابی رائٹ نہیں آتا لیکن کچھ بھی کابی رائٹ کا ایشو آتا آپ اس پہ جو میوزک ہے وہ کابی رائٹ فری اٹھیں اور اس کے اوپر لیرکس لگانا شروع کر دیں بچوں گے خود سامنے نہیں آنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے اپنی آواز نہیں دینا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کام دیں کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے اگر آپ حرکت نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے کھپنے کام میری بلاہ سے کوئی بھی ٹیچر آ جائے بے شک میں دنیا کا سب سے اچھا ٹیچر بھی لاکھا آپ کے سامنے کھڑے کر دوں جب تک آپ کے اندر ویل پاور نہیں ہوگی کہ آپ یہ کام کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے مطلب جب تک آپ خود نہیں سوچو گی ٹھیک ہے تو جن دوستوں کا انٹرسٹ ہے سکولنگ میں وہ سکول سے کچھ نہیں کر سکتے ویلوگنگ شروع کر دو گاؤں کے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے گاؤں میں دینا کوئی بری بات نہیں ہے آپ گاؤں کی زندگی کو اور یوٹیوب پہ دکھانا شروع کر دو کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں وہ کھیتی باری کو جاتے ہیں کیسے وہ محنت کر رہے ہیں کیسے وہ نیر سے پانی دیتے ہیں کیسے وہ دودھ ہوتے ہیں کیسے گائے کو چارہ دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں کتنا دینا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ اس چیز پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز بنو ڈیلی بیسز پہ اور یوٹیوب پہ دینا شروع کر دو میں پیشنے دنوں کچھ دیکھ رہا تھا کہ میکسیمم جو ہے نا لوگ میکسیمم جو ویلیجرز کی ویلوگیں ہیں نا ان کو لوگ بڑا دیکھ رہی ہیں بڑا سرار رہے ہیں لوگ اس کو اور ایک چینل ہے میری مائنڈ میلویوز کا نام نہیں آ رہا وہ پاکستان کا بیسٹ چینلز میں اشمار ہوتا ہے وہ صرف ویلوگنگ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور چیزیں بھی بڑی آ جاتی ہیں ابھی کیا بتاؤں گا آپ کا چھوٹا بچہ ہے ابھی پھر فیرمیل کی طرف آ جاتی آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں آپ اس سے ریلیٹڈ ویلوگنگ شروع کر دو کہ یہ کیا کھاتا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ ساری کیا کہتے ہیں بنانی شروع کر دو ویڈیوز کہ یہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد کونسی شرارتیں کرتا ہے کونسی چیزیں دیکھنا ہے پسند کرتا ہے کارٹونز دیکھتا ہے ناتیں زیادہ سنتا ہے گانے زیادہ دیکھتا ہے کیا چیز میں اس کا زیادہ انٹرسٹ ہے آپ ڈیلی بیسز پہ آٹھ سے دس منٹ کی یار اس کی شرارتیں نوٹ نہیں کر سکتے آپ اس کی شرارتیں نوٹ کرو ڈیلی بیسز پہ اس کی ویڈیوز بناو اس کی ویڈیو بناو یوٹیوب پہ دیتے یار اگر آپ میری ویڈیو میری ویڈیو اگر ایک ہزار بندہ دیکھ رہا ہے تو ایک ہزار بندے کی ایک ہزار سوچ ہیں ہر بندے کی اپنا اپنا مائنڈ ایک میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا جو بھی آپ کر سکتے ہو وہی آپ کی نیچے وہی آپ کا ٹاپک ہے آج سے یہ اہد کریں کہ ہم نے سوچنا نہیں بس کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ سوچیں گے کہ کیا کروں کیا کروں تو پھر آپ نے سوچتے ہی رہ جانا کہ کیا کروں لیکن جب آپ نے سوچ کے بیٹھ جانا ہے ہاں آپ کو ایک اور ٹاپک بتاتا ہوں آپ ویڈیو گیمز کا آپ کو شوق ہے موبائل میں اچھے اچھی جو گیمز آتی ہیں ڈیلی بیسز بے ایک گیم ڈانلوڈ کریں اس کی ویڈیوز بنائیں اس کی دس پندرہ ویڈیوز بنا کے داخلیں ڈیلی بیسز بے ایک ویڈیو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ جسٹ اس گیم کی ریکارڈنگ لگا لو اس کا جو پیچھے اریجنل بیکراؤنڈ میوزک چاہ رہا ہے اس ہی کو چلنے دو بس آپ گیمنگ لوگوں کو دکھاتے رہو یہ چینل بھی چل سکتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ ہزار لوگ ہیں ہزار سوچے ہزار ٹاپکس ہیں لاکھ لوگ ہیں لاکھ سوچے لاکھ ٹاپکس ہیں کبھی بھی اس پر جو ڈیٹس ہیں ان ڈیٹس کی حساب سے آپ وہاں سے تصویریں کچھ لیں گوگل سے اس کی جناب ڈاپیومنٹری شروع کر دیں آپ کے پاس ٹاپک ہے تو آج کا جو میرا مقصد تھا وہ لوگوں کا مند کلیر کرنا تھا کہ سر ہم کون سے ٹاپک پر ورک کریں تو میرے بھائی میرے دوست جو بھی آپ کا شوق ہے وہ ہی آپ کا ٹاپک ہے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے بس کرنے کا ٹائم ہے تو بسم اللہ کیجئے آئی سے اور جو دوست آج نئے ہیں میرے اس چینل پر آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک ریکلسٹ ہے کہ میرے چینل ایم گلانی پروڈکشنز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا رہے ہیں جن دوستوں کو میرے ان چیزوں پر فائدہ ہو رہا ہے وہ کمنٹ میں یا مجھے ایمیل میں لازمی بتایا کریں تاکہ اس سے میری حوصلہ بزائی جاتی ہے میں نیکسٹ ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے وہ سوال کریں میں اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیوے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نایمان